ملکہ ترنم نور جہاں فلمی دنیا کی ایسی گلوکارہ اور ادھکارہ تھی جو جوانی میں جتنی دلکش تھی عمر گزرنے کے ساتھ ان کے حسن اور آواز کے سہر میں گویا اضافہ ہوتا چلا گیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی آواز چاندی میں گوندی اور سوروں میں ڈوبی ہوئی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ان کی آواز میں نکھار آتا رہا ان کی محسور کن آواز کا جادو اب تک سر چڑھ کر بول رہا ہے ان کی آواز کا توتی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بولتا تھا نور جہاں نے اپنے اہدے اور روش سے انتقال تک ہر بڑے موسیقار کی ترتیب دی ہوئی دھنوں کو عمر کیا لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے نام پر موسیقار روبن گوش نے نور جہاں سے کوئی گیت ریکارڈ نہیں کرایا تہم اس کی وجہ کوئی ناراضگی نہیں تھی دراصل روبن گوش کی عادت تھی کہ وہ گلوکار یہ گلوکارہ کی رہرسل اپنی گھر میں کرایا کرتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور جہاں کسی کی گھر رہرسل کے لیے نہیں جاتی بس اسی وجہ سے اتنے بڑے موسیقار بڑے سگیر کی عظیم گلوکارہ کو اپنی موسیقی کے لیے نہ گوا سکے بلکل اسی طرح جس طرح اپی نیر پوری زندگی لطا جی کو نہ گوا سکے نور جہاں کو گائیکی کے رموز سکھانے والے پہلے استاد ماسٹر ببن جبکہ فلمی دنیا میں انہیں شہرت کے آسمان پر بٹھانے والے موسیقار غلام حدر تھے جنہوں نے نور جہاں سے فلم یملہ جٹ کا شہرہ آفاق گیت کچھی کلیاں نہ توڑ گوایا 21 ستمبر 1926 بروز منگل سفر کی تیرہ تاریخ جبکہ پنجابی مہینہ آسوں کی چھے تاریخ تھی ایک بچی پیدا ہوئی کوٹ مراد خان زیلہ قصور میں پیدا ہونے والی اس بچی کا نام اللہ وسائی رکھا گیا موسیقی سے تعلق رکھنے والے گھرانے کی یہ بچی ابھی چند ہی برس کی تھی کہ قسمت کی دیوی اسے کلکتہ لے گئی جہاں اسے 1936 میں بدور چائلڈ سٹار فلم شیلہ عرف پینڈ دی کڑی میں کاسٹ کر لیا گیا بدور چائلڈ سٹار اپنے کیریر کا آغاز کرنے والی یہ بچی بیبی نور جہاں کہلائی انہوں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو شہرت ان کے گھر کی لونڈی ہو کر رہ گئی سید شوکت حسین کی زیر ہدایت بننے والی فلم خاندان سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی جس کے ہیرو ادکار پران تھے جنہوں نے باد ازام فلم انڈسٹری میں بطور ولم لافانی کردار ادا کیے فلم خاندان کی شوٹنگ کے دوران نور جہاں اور شوکت رزوی صاحب میں رومانس کی داستان منظر عام پر آئی اس داستان میں سعادت حسن منٹو نے اہم کردار ادا کیا آخر کار شوکت حسین رزوی اور نور جہاں کی شادی ہو گئی شادی کے بعد نور جہاں بھارت کی مقبول ادکارہ اور گلوکارہ بن گئی بھارت میں نور جہاں نے زینب، دوست، بڑی ماں، لال حویلی، گاؤں کی گوری، مرزا صاحبہ، انمول گھڑی اور جگنو جیسے فلموں میں کام کیا ان فلموں میں خاندان، انمول گھڑی اور جگنو کامیاب فلمیں کہلاتی ہیں جبکہ دوسری فلموں میں نور جہاں کے گائے ہوئے گیت اپنی جگہ بے مثال تھے نور جہاں کی بھارت میں بننے والی آخر فلم جگنو تھی جس میں نور جہاں کے مدد مقابل دلیب کمار تھے اس دور میں دلیب کمار نے کامیابی کی ابتدائی منازل ہی تیہ کی تھی لیکن اس فلم کی ریلیز کے بعد وہ بھارت کے نامور ادکار کہلائے اور آج بھی برسگیر کا ہر بڑا ادکار دلیب کمار کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے انیس سو ویسی میں جب نور جہاں پہلی بار ہندوستان گئی تو نور جہاں کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی اس تقریب کی میزبانی دلیب کمار نے کی اور نور جہاں کی تعریف میں خوبصورت کلمات ادا کیے پچاس کی عشرے میں شوکت حسین رزوی نور جہاں اور دو بیٹوں اکبر حسین رزوی اور اسگر حسین رزوی کے ہمراہ پاکستان آگئے ان کا پہلا پڑاو کراچی تھا سولجر وازار یعنی گارڈن ایسٹ کی علاقے میں انہیں ایک بنگلہ الارٹ ہوا بعد ازا نور جہاں اور شوکت حسین رزوی لاہور چلے گئے اور رزوی صاحب کو ایک سٹوڈیو الارٹ ہو گیا جس کا نام شاہ نور رکھا گیا دونوں فلم میکنگ میں مصروف ہو گئے یاد رہے کہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے شوکت حسین رزوی گھڑی ساز تھے لیکن فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد نامور فلم ساز اور ہدایتکار بن گئے اس زمانے میں نور جہاں کا فلم انڈسٹری میں توتی بول رہا تھا شورت کی دیوی ان پر مہربان تھی لیکن نور جہاں کی حزدواجی زندگی متاثر ہونے لگی افواہوں نے نور جہاں اور شوکت حسین رزوی کے درمیان دیوار کھڑی کر دی دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا اور آخر کار بعد طلاق پر ختم ہو گئی اس وقت کی اخبارات میں یہاں تک لکھا گیا کہ اس طلاق کی وجہ ادھکارہ یاسمین تھی جو بھارت میں کئی فلموں میں کام کر چکی تھی نور جہاں کو طلاق دینے کے بعد شوکت حسین رزوی نے یاسمین سے شادی کر لی اور اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ شوکت حسین رزوی اور یاسمین کے مابین کچھ کہانی ضرور تھی جس کی وجہ سے نور جہاں نے رزوی صاحب سے طلاق لی نور جہاں نے دو شادیاں کی شوکت حسین رزوی سے دو بیٹے اور ایک بیٹی زلے ہما جو انیس سو چوون میں پیدا ہوئی اور تین بیٹیاں اجاز دورانی سے اجاز دورانی عمر میں نور جہاں سے خاصے چھوٹے تھے شادی سے پہلے اجاز دورانی کو نور جہاں کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتے دیکھا گیا لوگوں کا کہنا تھا کہ جس دور میں فلم غالب بن رہی تھی جس میں نور جہاں کے مقابل ہیرو کا کردار صدیر نے ادا کیا اجاز دورانی بھی اکثر سیٹ ہی پر دکھائی دیتے تھے ان کے ہاتھ میں تھرماس ہوا کرتا تھا فلم کی شوٹنگ کے دوران نور جہاں اور اجاز دورانی میں گب شب بھی ہوتی تھی اجاز دورانی نور جہاں کے لیے خصوصی چائے بنوا کر لاتے تھے اجاز دورانی خوبرو تھے شاید یہی خوبصورتی نور جہاں کو بھاگئی اور نور جہاں نے اجاز سے شادی کر لی دونوں کی زندگی پر سکون گزر رہی تھی لیکن نور جہاں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں پھر سے بھونچال آنے والا ہے ایک فلم ہیر رانچہ بنی اس فلم میں فردوس نے ہیر کا بے مثال کردار ادا کیا اس فلم کے لیے نور جہاں نے بھی خرشید انور کی موسیقی میں امرگیت ریکارڈ کرائے جب نور جہاں کو خبر ہوئی کہ ان کے اجاز ادکارہ فردوس کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں تو ان میں ناچاکی رہنے لگی اور بات اتنی بڑ گئی کہ طلاق ہو گئی اور اسی وجہ سے نور جہاں نے ادکارہ فردوس کے لیے پلے بیک گانا بھی چھوٹ دیا نور جہاں کی اجاز دورانی سے طلاق ہو گئی لیکن تین بیٹیوں کی وجہ سے اجاز کا بیٹیوں کے گھر آنا جانا تھا اسی لیے جب نور جہاں کا انتقال ہوا تو تدفین میں اجاز دورانی بھی دکھائی دئیے ملکہ ترنم نور جہاں اپنے اہد کی گلیمرس خاتون تھی بڑا نام تھا اسی لیے ان کے سکینڈلز بھی سامنے آئے ان سکینڈلز میں کرکٹر نظر محمد کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے نور جہاں کے موسیقار نصار بزمی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے جس کی وجہ گلوکارہ رونا لیلہ تھی نصار بزمی نے رونا لیلہ کی آواز کو بہترین قرار دیا تھا سٹوڈیو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نور جہاں کی وجہ سے دوسرے موسیقاروں سازندوں گلوکاروں نے نصار بزمی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے نصار بزمی کو لاہور سے کراچے کوچھ کرنا بڑا ملکہ ترنم نور جہاں موسیقار ماسٹر عبداللہ کی بہت مداہ تھی ان کی موسیقی میں نور جہاں نے کئی گیت ریکارڈ کرائے ایک وقت ایسا بھی آیا جب ماسٹر عبداللہ قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئے تب ان کی رہائی میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اہم کردار ادا کیا ملکہ ترنم نور جہاں جب ادھاکاری کرتی تھی تو انہوں نے کبھی کسی دوسری اداکارہ کے لئے پلے بیک نہیں گایا جس طرح بھارتی اداکارہ سرائیہ کسی دوسری اداکارہ کے لئے پلے بیک نہیں دیتی تھی فلم غالب کی ریلیز کے بعد نور جہاں نے اداکاری تر کر دی اور اداکارہوں کے لئے پلے بیک دینا شروع کیا بطور پلے بیک گلوکارہ ان کی زندگی کی پہلی فلم سلمہ تھی جس کے لئے ان کا پہلا گانا زندگی ہے یا کسی کا انتظار ہے تھا جو اس وقت کی مشہور اداکارہ بہار پر پکچرائز ہوا تھا اس حوالے سے اداکارہ بہار کا کہنا ہے کہ جب یہ گانا مجھ پر پکچرائز ہو رہا تھا تو نور جہاں خصوصی طور پر سیٹ پر موجود تھی بہار نے بتایا کہ جب گانا پکچرائز ہو گیا تو میڈم نے مجھے شاواش دی اور کہا بہت خوب پھر ملکہ ترنم نور جہاں کے گانوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا انہوں نے ہزاروں گیت ریکارڈ کرائے میڈم کی آواز میں رشید اترے کی موسیقی میں گانا گائے گی دنیا گیت میرے آج بھی اتنا ہی سنا جاتا ہے جتنا ساٹھ کے عشرے میں سنا جاتا تھا نور جہاں کی زندگی کا آخری گانا فلم سخی بادشاہ کا کی بھروسہ دم دا دم آوے نہ آوے تھا نور جہاں نے پاکستان میں بطور ہیروین فلم چن وے پاٹے خان روسن نوران چھوم انتر دوبٹہ گلنار انتظار لخت جگر نیند کوئل اور غالب میں کام کیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نور جہاں نے فوجی بھائیوں کے لئے جنگ کے میدان میں جا کر گیت گائے نور جہاں نے کئی ایوارڈ حاصل کیے کئی ملکوں کے دورے بھی کیے وہ انتقال سے چند سال پہلے کینسر جیسے موزی مرض میں مطلع رہی اور آخر کار تیس دسمبر دو ہزار کو ستائیسویں رمضان کی شب کو اس دنیا سے کوچھ کر گئی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین